دوستو اگر آپ کے بچوں کا حازمہ خراب ہے آپ کا بچہ دودھ حضم نہیں کرتا جس کی وجہ سے لوز موشن یا اسحال کا شکار رہتا ہے ترہ ترہ کی میڈیسن کے باوجود بچے کو رام نہیں آ رہا آپ کا بچہ روز بروز کمزور ہو رہا ہے وزن میں کمی ہو رہی ہے اور آنکھیں اندر کو دانس رہی ہیں تو اس بہت بڑی پرابلم کے حال کے لیے آج کی ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھ لیں آج کی ویڈیو میں ہم میجی لیکٹولیس کا رویو کریں گے میجی لیکٹولیس کی پرائز کیا ہے اس میں کون سے ان گریڈینٹ شامل ہیں اس کے فائدہ نقصانات صحیح طریقہ استعمال بنانے کا طریقہ بچے کو کتنی مدت تک استعمال کروانا ہے جساں معلومات سے پہلے میری ریکویسٹ ٹیک نئے دوست چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ بیل نوٹیفکیشن کو بھی آن کر لیں برینڈ نیم اس کا میجی لیکٹولیس ہے یہ نوملور بچوں کے لیے ایک گزائی فارمولا ہے جہاں قدرتی دودھ نہیں ہے یہ لیکٹوز فری فارمولا ہے لیکٹوز ایک قسم کی شگر ہوتی ہے جو دودھ میں قدرتی طور پر پائی جاتی ہے جسے بچہ حضم نہیں کرتا جس کی وجہ سے بچے کو سہال یا وومیٹنگ کا مسئلہ بان جاتا ہے میجی لیکٹولیس فارمولا دودھ میں لیکٹوز شگر سے پاک ہوتا ہے اس لیے یہ لیکٹوز حضم نہ ہونے اور اسحال کے صورت میں بہت مفید ہے بچہ اگر ماں کا دودھ پیتا ہو تو ماں کا دودھ بچے کے لیے ایک بہترین گزا ہے اسے کسی فارمولے کی ضرورت نہیں رہتی کیونکہ ڈبے کے اوپر بھی لکھا ہے کہ ماں کا دودھ آپ کے بچے کے لیے بہترین قدرتی گزا ہے جس کا استعمال اسے سہال ڈائریا اور دوسری بماریوں سے محفوظ رکھنے میں مامن ہوتا ہے لہٰذا جب تک ممکن ہو ماں بچے کو اپنا دودھ پراتی رہے میجی لیکٹولیس میں مجود انگریڈینٹس کی بات کر لیں تو اس میں انرجی پروٹین فیٹ لائنولک ایسڈ کاربو ہائیڈریٹس مویسچر ایش ویٹمن اے ویٹمن ڈی ویٹمن ای ویٹمن کے ویٹمن بی ون ویٹمن بی ٹو ویٹمن بی سیکس ویٹمن بی بارہ ویٹمن سی یہ تمام ویٹمنز اور منرلز اس میں شامل ہوتے ہیں فارمولا تیار کرنے کا طریقہ جان لیں تو فارمولا تیار کرنے سے پہلے اپنے ہاتھ اور تمام برطن سابن اور پانی سے اچھی طرح سے دھو لیں تمام ضروری برطنوں کو دھونے کے بعد کامز کام پانس سے داس منٹ تک عبال کر جرہ سین سے پاک کریں فارمولا کی خوراک کا چارٹ اس کے اوپر دیا گیا ہے اسے آپ ایک بار ضرور دیکھ لیں یہ سارا طریقہ کار عمر وزن لکھا ہوا ہے آپ ڈاکٹر کے مشوری سے اس کو استعمال کر لیں دوستو مہید ہے آج کی انفرمیشن آپ کو پسند آئے گی میں جی لیکٹولیس کے مطلق کو سوال ہو تو کمنٹ میں اپنی رائے کا ظہار کریں نئے دوست چینل کو سبسکرائب کر کے جائیں اسلام علیکم